بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر پیتی دکھ پری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجئے چلیے شروع کرتے ہیں کہانی میں اپنے کمرہ اروسی میں لال جوڑا پہنے بیٹھی تھی ہر دلہن کی طرح میں بھی اپنے شوہر کی منتظر تھی مگر اچانک میری ساس کمرے میں داخل ہوئیں اور میرے پاس آتے ہی بولیں تم آج رات اس کمرے میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں سوسکتی تمہیں میرے ساتھ سونا ہوگا ان کی بات سن کر میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں کہ وہ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی میں بھلا کیوں کر ان کے ساتھ سو مگر پھر وہ میرے پاس بیٹھی اور بولی بیٹی تم نہیں جانتی اگر آج تم یہاں سو گئی تو تمہیں کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے تمہارے شوہر کی جان بھی جا سکتی ہے یہ بات سن کر میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور سوالوں کی بوچھار میرے دماغ میں ہونے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہے تب ہی میری ساس بولی کہ میرے ساتھ چلو اس سے پہلے کہ کوئی انہونی ہو جائے ان کی یہ بات سن کر میں ڈر سی گئی فوراں سے پہلے اٹھ کر ان کے ساتھ چل دی انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں لے جا کر بتایا کہ بیٹی تمہارے شوہر پر کوئی بھاری سایا ہے جس کی وجہ سے ایک پیر صاحب نے کچھ دن تم دونوں کو الگ رہنے کی تجویز پیش کی ہے ان کی باتیں ویسے تو میرے جیسی لڑکی کے لیے ناقابل فہم تھی مگر فیلحال اپنے شوہر کی سلامتی ضروری تھی میں نے خاموشی سے اپنا اروسی لباس بدلا اور ان کے کمرے میں ہی آ کر لیٹ گئی میرے شوہر ارسلان نے بھی اس حوالے سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ایک لڑکی جو شادی کی پہلی رات کے ڈھیرو ہاپ دیکھتی ہے اس کے سارے خواب ادھورے رہ گئے تھے میری تو ارسلان سے پسند کی شادی ہوئی تھی زمانہ طالب علمی سے ہم ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار تھے اس کے گھر میں صرف ان کی ماں رہتی تھی اس کی ایک بہن بھی تھی جو دوسرے شہر بیاہی ہوئی تھی ارسلان اور اس کی ماں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے ارسلان نے مجھے شادی سے پہلے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ تم میری ماں کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچانا وہ مجھے جان سے زیادہ پیار کرتی ہیں اور پھر جب ارسلان نے ان سے میرے رشتے کی بات کی تو وہ بھی فوراں مان گئی مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ارسلان کی امی اس سے واقعی بہت پیار کرتی ہیں شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا اور شہر کی موت کے بعد ان کا آخری سہارا بھی خیرہ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے لیے میں بلکل تیار نہیں تھی انہی سوچوں میں گم رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی کچھ پتہ نہ چلا جب صبح آنکھ کھولی تو فجر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا میں جلدی سے اٹھی میں نے نماز پڑھی اور اپنی کمرے میں چلی گئی میری ساس اٹھتے ہی میرے پیچھے آگئیں بولی بیٹی ذرا صبح کی چائے بنا دو میرے سر میں درد ہو رہا ہے ارسلان ابھی تک سو رہا تھا میری ساس آگے پھڑ کر اسے جگانے گئیں اور مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی شادی کے بعد پہلے ہی دن کچھن میں جانا پڑا پھر میری ساس ناشتہ بنانے آگئیں اتنے میں ارسلان بھی اٹھ گیا وہ مجھ سے گزشتہ رات کے لیے معافی مانگنے لگا کہنے لگا کہ امہ میرے بارے میں بہت جذباتی ہو جاتی ہیں تم پریشان مت ہونا اور بس جیسے جیسے وہ کہیں انہیں کسی بھی چیز کے لیے نہ مت کرنا مجھے ان دونوں ماں بیٹے کی والیہانہ محبت دیکھ کر خوشی ضرور ہوتی تھی مگر سچ یہ بھی تھا کہ میں اپنے شہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی مگر فی الحال میں نے خاموش رہنے میں ہی اپنی بقا سمجھی دوپہہ کا وقت تھا میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اچانک میری ساس کمرے میں آئی اور بولی پیر بابا باہر آئے ہیں وہ تم پھر دم کریں گے اسی لیے آ جاؤ ان سے دعا بھی کروالو اور دم بھی کروالو مجھے ان سب باتوں پر بالکل یقین نہیں تھا تب مجھے ارسلان کی بات بار بار یاد آنے لگی کہ میں ان کی امی کو کسی بھی چیز کے لیے مٹ ڈالوں لہٰذا میں چپ چاپ دوپٹہ ٹھیک کرتی خاموشی سے کمرے سے باہر آ گئی جیسے ہی میری نظر پیر صاحب پر پڑی ان کی آجزی دیکھے بنا نہ رہ سکی بابا جی کے چہرے پر بڑی بڑی سفید داڑھی تھی اور چہرہ نور کی روشنی سے منور تھا ان کی شخصیت کو کوئی بھی دیکھے تو ماشاءاللہ کہے بغیر نہ رہ سکے میری ساس یعنی امہ نے ان سے میرا تعرف کروایا انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے دعا دینے لگے ان کے لہجے میں بے حد مٹھاس تھی مجھے پہلی مرتبہ اس قسم کے انسان سے مل کر خوشی ہوئی تھی میری ساس نے مجھے ان سے چائے پانی کے بندوست کرنے کا پوچھا پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ ہمیں دعائیں دیتے وہاں سے چلے گئے ان کے جانے کے بعد ساس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی تھی میں نے کہا آپ اتنی پریشان کیوں ہیں تب انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا پھر رات کو مجھے بتایا کہ اب تم سوا مہینے تک اپنے شہر کے پاس نہیں جا سکتی اگر تم اس کے پاس جاؤگی تو اس کی چاند کو خطرہ ہے کیونکہ تم پر بھی اس عمل کا اثر ہو گیا ہے جو ارسلان پر کیا گیا ہے ان کی یہ بات سن کر میری اکل ہی جواب دینے لگی کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بیوی اپنے ہی شہر کے لئے خطرہ بن جائے مگر ارسلان نے بھی اسی بات کی یقین دھیانی کروائی کہ جو بیر جی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے میں نے بھی اس بات کو مان لیا خاموشی سے اس رات بھی اپنی ساس کے پاس سو گئی رات کا نجانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ کھولی میری ساس بستر پر موجود نہیں تھی پہلے تمہیں سمجھی شاید واشروم گئی ہوں گی مگر چند ہی منٹ گزرے تھے کہ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر بڑی خاموشی سے کمرے میں داخل ہوئیں رات کافی ہو چکی تھی میں نے ان سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور خاموشی سے سو گئی اب میرے دن وہاں بڑی خاموشی سے گزرتے تھے سارا دن میرا شوہر نوکری پر ہوتا اور پھر جیسے ہی رات ہوتی ساس مجھے اپنے کمرے میں سلا لیتی چار پانچ دن خاموشی سے گزر گئے ایک روز امہ کہیں باہر گئی تھوڑی دیر کے بعد جب لوٹی تو ان کے چہرے پر خوشی کی ایک واضیہ لہر تھی وہ میرے پاس آئی اور بولی اب تجھے زیادہ دن اپنے شوہر سے دور نہیں رہنا پڑے گا کیونکہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ وہ چلا تین ہی دن میں کامیاب ہو جائے گا اور اس کے بعد تو اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکے گی ساری مسیبتیں ٹل جائیں گی یہ سن کر میرے اندر بھی خوشی کی ایک لہر دورنے لگی پھر اگلے ہی لمحے میری ساس نے جو بات کہی وہ میرے لیے ناقابل یقین تھی انہوں نے کہا کہ چلا کٹنے کے لیے تمہیں پیچی کے مزار پر جانا پڑے گا وہیں بیٹھ کر یہ کام کرنا پڑے گا میں اس چیز کے لیے ہرگز راضی نہیں تھی تب ہی میری ساس نے ارسلان کو آفیس سے بلوایا اسے سارا موجرہ کہہ ڈالا ساتھ ہی کہا کہ اسی میں تم دونوں کی بھلائی ہے ارسلان تو ویسے بھی اپنی ہی ماں کا حمایتی تھا فوراں ہی ضد کرنے لگا کہ اگر تم نہ گئی تو ہم میاں بیوی کو اس ساری زندگی یوں ہی الہدہ رہ کر گزارنی پڑے گی اس کے مجبور کرنے پر میں نے وہاں جانے کا فیصلہ کر ہی لیا کیونکہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ تین ہی دن کی تو بات ہے پھر ساری زندگی کے لیے جان شوٹ جائے گی میں اپنی ساس کے ساتھ اسی شام پیر جی کے آستانے پر چلی گئی مجھے ساس وہاں چھوڑ کر واپس آگئی اور ایک کمرہ دے دیا جہاں پر میں رہنے لگی پیر جی نے مجھے ایک ورڈ بھی بتا دیا جو بڑی دیر تک مجھے جاکتے ہوئے کرنا تھا مگر نہ جانے اس ورڈ میں کیا تھا میں جیسے ہی پڑھنے بیٹھتی مجھ پر گنود کی تاری ہونے لگتی اور وہ ایسی گنود کی تھی کہ جس سے میرا دماغ سن ہونے لگتا تھا لیکن میں اپنے آپ کو کابو پانے میں کامیاب ہو جاتی میری ساس نے دوبارہ وہاں کو چکر نہیں لگایا دن میں میرا کھانا اسی کمرے میں پہنچا دیا جاتا کبھی کبھی پیر جی بھی کمرے میں ایک دو بار چکر لگا لیتے اور مجھے دعائیں دیتے واپس چلی جاتے وہ رات میری وہاں آخری رات تھی کھانا کھانے کے بعد مجھ پر کشی تاری ہو رہی تھی مگر میں بچپن سے مضبوط اساب کی مالک لڑکی تھی لہٰذا مجھ پر اتنی جلدی سستی ہاوی نہیں ہوتی تھی رات کا نجانے کون سا پہر تھا میں اپنا وہی پیر جی کا بتایا ہوا ورد کرنے میں مصروف تھی کہ جب اچانک میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی کمرے سے اندر داخل ہوا میری تو جیسے جان نکل گئی میں نے آنکھیں کھولیں تو سامنے پیر جی کھڑے تھے میں آج دروازہ بند کرنا بھول گئی تھی کیونکہ اب مجھے وہاں پر تحوز کا احساس ہونے لگا تھا مگر رات کے اس پہر پیر جی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں بری طرح گھبرا گئی انہوں نے کمرے میں آتے ہی کہا کہ تم اب تک جاگ رہی ہو نے مجھے اندر داخل ہوتے ہی کہا کہ یہ کنڈی کھلی نہ رکھا کرو یہ کہہ کر وہ مڑے اور کمرے کو کنڈی لگا دی یہ دیکھ کر میرے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے میں نے کہا آپ جائیں میں کنڈی لگا لیتی ہوں مگر انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور میری طرف پڑھنے لگے بولے آج تمہیں یہاں جانے کے لیے نہیں آیا بڑی مشکل سے تم مجھے ملی ہو ایسے کیسے چلا جاؤں ان کی بات سن کر میرے تو جسم سے جان نکل گئی اور سفید داڑھی اور منور چہرے کے پیچھے اتنا بڑا وحشی چہرہ چھپا ہو سکتا ہے اس کے بارے میں میں نے تصور تک نہیں کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ شخص اپنے شیطانی ارادوں کو پایا تکمیل تک پہنچ جاتا میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ یہ وار برداشت نہیں کر سکا اور زمین پر دھیر ہو گیا میں جانتی تھی کہ میں نے اسے کاری زرب لگائی ہے لہٰذا میں کمرے کی کھڑکی جو پیچھے کی طرف کھلتی تھی اس سے باہر چلانگ لگا گئی یہ الگ کہانی ہے کہ اس فیصلے نے مجھے کتنی تکلیف دی مگر اس وقت میرے سر پر وہاں سے بھاگنے کا بھوت سوار تھا میں پاگلوں کی طرح وہاں سے بھاگنے لگی رات بہت اندھیری تھی مگر اس سے حقیقت سے زیادہ اندھیری نہیں تھی جس کا سامنا میں ابھی ابھی کر کے آئی تھی میرا گھر وہاں سے کچھ ہی فاصلی پڑتا سومی بڑی آسانی سے گرتی پڑتی اپنے گھر کے دروازے تک جا پہنچی میری قسمت اچھی تھی کہ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا شاید آج ارسلان دروازہ بند کرنا بھول گیا تھا سومی جلدی سے گھر میں داخل ہوئی اور اپنے بیڈروم کی طرف جانے لگی تب ہی میری نظر میری ساس پر پڑی جو شرمناک حالت میں میری شوہر کے تکھیے کے پاس پیٹھی ہوئی تھی اور ارسلان کسی دوا کے زیرے اثر گہری نیند میں سو رہے تھے وہ منظر دیکھ کر مجھ پر تو جیسے قیامت پر پا ہو گئی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری ساس اس طرح کا کچھ بھی کر سکتی ہے میرے قدم سکتے کی حالت میں وہیں رک گئے چند ہی منٹوں کے بعد میری ساس کمرے سے باہر آئی تو مجھے دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئی تو مجھے دیکھ کر ایک دم حیران ہو گئی اسے شاید میرے ابھی آنے کی امید نہیں تھی میری حالت دیکھ کر اسے بھی یقین ہو گیا کہ میں سب کچھ دیکھ چکی ہوں تب ہی وہ میری جانب عجیب تمسکرانہ نگاہوں سے دیکھ کر بولی لگتا ہے کہ سارا حقیقت جان گئی ہے میں نے بے یقینی کے عالم میں ہاں میں سر ہلایا تب اس نے مجھ پر ایک دم جھپٹا مارا اور بولی اگر تو سب کچھ جان ہی گئی ہے تو خبردار آئندہ میرے اور ارسلان کے بیچ آنے کی کوشش مت کرنا میں اسے بے پناہ چاہتی ہوں اور اس کی زندگی میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کر سکتی اس کی یہ بات سن کر میں چلانے لگی تم کیسی ماں ہو جو اپنے ہی بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا گناہ کر رہی ہو تب وہ میری بات پر مسکر آئی اور میری بازو کو زور سے جنجور کر بولی میں نے کچھ نہیں کیا یہ میرا بیٹا نہیں بلکہ یہ لے پالک ہے میں اسے اس دن سے پسند کرتی ہوں جس دن سے میرا شوہر اسے سرک پر سے اٹھا کر لیا تھا لیکن میں پہلے اپنے بدصورت شوہر کی وجہ سے اسے حاصل نہیں کر پائے اور تم نے میری محبت کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی یہ تو شکر ہے ان پیر صاحب کا جو پہلی نظر میں تمہیں دل دے بیٹھے اور زد کرنے لگے کہ اگر میں تمہیں ان کے پاس بھیج دوں تو میرا بھی کام ہو جائے گا اور ان کا بھی مجھے یہ گھاٹے کا سودا نہیں لگا سو میں نے تمہیں ان کے پاس بھیج دیا اپنی ساس کی باتیں سن کر میرے جسم سے جیسے روح فنا ہو گئی میرا پورا وجود برف کی معنی تھنڈا ہو گیا تھا تب ہی میری ساس نے مجھے کہا اگر ارسلان کو بتانے کی کچھ کوشش کی تو یاد رکھنا وہ مجھے تو کچھ نہیں کہے گا وہ رات تمہاری اس گھر میں آخری رات ہو گی اس کی باتوں سے میں جان گئی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی تھی ارسلان اس سب سے بے خبر تھا میں خاموشی سے الٹے قدموں وہاں سے دوسرے کمرے میں چلی گئی اور کمرے کو اندر سے بند کر کے گھنٹو روتی رہی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ لوگوں کے اس قدر گھنانے چہرے بھی ہو سکتے ہیں میں تو ارسلان سے سچی محبت کرتی تھی مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ اس محبت کا مجھے یہ صلاح ملے گا کانونن اور شاران وہ میرا شاہر تھا مگر اسے سوتیلی ماں کٹ پتھلی کی طرح استعمال کر رہی تھی روتے روتے جب پوری رات گزر گئی تو اچانک آزان کی آواز میرے کانوں میں پڑی میں نے حمد کی اٹھ کر وضو کر کے نماز عطا کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ مجھے اس مسئیبت سے نکالنے کا کوئی راستہ دکھائے پھر خاموشی سے اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی صبح ہوتے ہی ارسلان مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تم کب آئی میں نے کہا میرا چلہ ختم ہو گیا تھا میری بات پر وہ خوش ہو گیا بولا اچھا ہوا کہ تم آ گئی اب ہم دونوں اپنی زندگی ایک نئے مور سے شروع کر سکتے ہیں تب ہی میری ساس بولی پیر جی نے ابھی مزید چند دنوں کے لیے کچھ ویڈ بتائے ہیں جو سنہ گھر پر رہ کر کرے گی اس کے بعد تم دونوں اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کرو گی یہ سن کر ارسلان خاموش ہو گیا بس اس نے اتنا ہی کہا کہ ٹھیک ہے اممہ جیسے پیر جی نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا اور پھر وہ اپنے گمرے میں چلا گیا اس کے بعد ہم دونوں میاں بیوی کے درمیان زیادہ تر خاموشی حائل رہتی میں ہمیشہ کی طرح چپ چاپ گھر کے ایک کونے میں فالتو سامان کی طرح پڑی رہتی میں اپنے شاہر کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ میں جانتی تھی وہ میری کسی بات کا یقین نہیں کرے گا مجھے ہی جھوٹا سمجھ کر گھر سے نکال دے گا میری ساس ہر رات میرے سامنے ارسلان کو نین کی دوا دودھ میں ملا کر پلاتی اور پھر جیسے ہی رات گہری ہوتی اس کے کمرے میں چڑی جاتی رات بھر پاگلوں کی طرح اس کے سوتے ہوئے چہرے کو دیکھتی رہتی عجیب پاگل عورت تھی ایک رات میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا میں پوری رات جاگتی رہی پھر ایک چیز ایسی ہاتھ میں آئی جس سے اپنے شاہر کو اپنی بے گناہی اور اپنی ساس کی اصدیت کے بارے میں بتا کر اسے یقین دلا سکتی تھی کہ اس کی ماں کتنی بڑی چالباز عورت ہے میں کافی مطمئن تھی اگلے دن جیسے ہی اماں بیر جی کے پاس گئیں میں نے فوراں ارسلان کو فون کر کے گھر بلایا پھر اسے اپنے فون پر بنائی ہوئی وہ ویڈیو دکھا دی جس میں میری ساس ارسلان کو بے ہوشی کی حالت میں عجیب سی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی میں جانتی تھی کہ ارسلان کے لیے ماں کا یہ پاگلپن بہت دکھ دینے والا ہے پہلے تو اسے یہ سب دیکھ کر یقین نہیں آیا مگر اس کی ویڈیو جھوٹ نہیں ہو سکتی تھی ویڈیو کو دیکھے بغیر ہی وہ بے کابو ہو کر رونے لگا میں نے اسے چھپ کروایا اور کہا ابھی بھی وقت ہے اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں اپنے آپ کو اس گناہ سے آزاد کروا لیں تب ارسلان نے اپنے آنسوں صاف کیے اور کہا میں انہیں اب اپنی ماں ہی نہیں مانتا انہوں نے میری خوشیوں کا بھی خیال نہیں کیا اور میں پاگلوں کی طرح ان کی ہر بات مانتا چلا گیا پھر چند منٹ سوچنے کے بعد بولا ہمیں اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا اس کی بات پر مجھے حیرت ہوئی مگر اس وقت شاید یہی بہتر تھا ارسلان نے کہا کہ اس سے پہلے اماں واپس آئیں ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے میں نے فوراں سے پہلے اپنے کچھ زیور اٹھائے ارسلان نے کچھ نبتی وہیں اپنی ماں کے لئے چھوڑی اور باقی اپنے ساتھ لے کر ہم دونوں وہاں سے نکل آئے ارسلان نے اپنی ماں کے نام ایک خط بھی لکھا جس میں بس وہ اتنا ہی درج کر پایا کہ اماں مجھ میں حمد نہیں رہی کہ میں ہمارے رشتے کی حقیقت جاننے کے بعد آپ سے نظریں ملا پاؤں اس لئے میں آپ کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے دور جا رہا ہوں ارسلان اور میں پہلے دوسرے شہر چلے گئے وہاں جاتے ہی ارسلان نے اپنے ایک دوست سے کہہ کر پیٹ جی کے اٹھے پر چھاپا پڑھوایا اور انہیں گرفتار کر لیا پھر ارسلان کے اپنے کچھ پیسے بینک میں موجود تھے میرے زیورات کو بیچ کر ہم دونوں رقم کو استعمال کر کے دبائی میں شفٹ ہو گئے اس کے بعد ہم دونوں کے بیچ ماضی کی کوئی بات نہیں ہوئی اب ہم دونوں میاں بیوی ایک خوبصورت زندگی گزار رہے ہیں مگر سلان کبھی کبھی کہیں کھوچ سا جاتا ہے اس کا چہرہ صاف بتاتا ہے کہ وہ اپنی مو بولی ماں کو بھول نہیں پایا شاید آج بھی اس کی یادیں اس کا پیچھا نہیں جھوڑتی سچ ہے اتنی بھیانک یادوں کو کوئی کیسے بھولا سکتا ہے اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور پلک کیجئے اور ہاں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا